اسلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتو حکیم محمد مہد علی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ آج کی جو ہماری جو ویڈیو ہے وہ ہے گم حیزہ یا چالو حیزہ تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے جو چیز ہے وہ ہے سرسوں ثابت سرسوں لینی آپ نے پچاس گرام اور پچاس گرام ہی سرخ مرچ لینی ہے ان دونوں کا آپ نے صفوف بنا لینا ہے صفوف بنانے کے بعد آپ نے ان دونوں چیزوں کی گولیاں وغیرہ بنا لینی ہے قوار گندر میں بنا لیں یا گوند میں بنا لیں جس سے آپ بہتر و مناسب سمجھیں یہ آپ نے گولیاں بنا لینی ہے صفوف بالکل بری کر لینا ہے تاکہ گولی آرام سے بن جائے گی اچھی بن جائے گی جب گولیاں تیار ہو جائیں تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ جن کو گم حیزہ ہے وہ صبح شام دو دو گولی گرم پانی کے ساتھ لیں گے اور اس گولیوں کو آپ نے تقریباً پانچ دن تک استعمال کرنا ہے تو الحمدللہ جتنا بھی زیادہ خطہ نہ گم حیزہ ہوگا پانچ دنوں پہلے کے ایک دو دن میں ختم ہو جائے لیکن پھر بھی آپ نے پانچ دن اس کو استعمال کرنا ہے کنٹینو تاکہ آپ کے مید ایک اندر کا جو سسٹم وہ صحیح ہو جائے تو اگر چالو حیزہ ہے جو عام روٹین میں ہو جاتا ہے تو اس کے لیے آپ نے تھنڈے پانی کے ساتھ یہ گولیاں دو صبح گولیاں لینی ہیں دو شام کو لینی ہیں تھنڈے پانی کے ساتھ لیکن اتنا تھنڈا نہ ہو کہ پیا بھی نہ جا سکے بس درمیانہ تھنڈا ہو تو یہ آپ نے اگر جن کو چالو حیزہ وہ تین دن لیں گے اس کے دوران آپ نے جو اپنے فراق لکھنی ہے وہ اپنا جو کا دلیہ ہو جائے یا گندم کا دلیہ ہو جائے یا چاونوں کی کھچری وغیرہ ہو جائے اس طرح کی آپ نے نرمگزائی لینی ہے کسٹر ہو جائے اور سابودانہ وغیرہ ہو جائے یہ چیزیں آپ نے استعمال کرنی ہے تو میرے حاضرین یہ آپ کے لیے ایک زبردست نسخہ ہے آپ استعمال کیجئے اگر آپ کو فیادہ ہو تو لوگوں کو بھی بنا کر دیں لوگوں کو بھی فیادہ ہوں اور وہ آپ کو دعائیں دیں جب وہ آپ کو دعائیں دیں تو آپ بھی ہمیں دعا میں یار رکھے گا اللہ حافظ